موسیقی ہاں قاتلین عثمان کو جو ہے ان کو سزا دی جائے گی اکساس لیا جائے گا حضرت عثمان کی ختلی کا لیکن ان لوگوں نے دس ہزار آدمی کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر ہم سب قاتل ہیں عثمان کے لوگ کے ساس ہم سے اگر لے سکتے ہو جس کے نتیجے میں اور انہوں نے جنگ شروع کر دی اور جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیوں شروع ہوئی کیسے شروع ہوئی اب اس کے بعد حضرت عثمان کی خلافت حضرت عثمان نے ماننے سے جب تک قاتلین عثمان کو سزا نہیں دیتے ہم بیعت نہیں کریں یہ نہیں کہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خلافت کا حق دار ہو یہ نہیں لیکن یہ کہ آپ کو ان کو سزا دینی چاہیے اب یہ تھا وہ مخبصہ جس میں حضرت عثمان وہ فرماتے تھے جو میرا ساتھ دو تو میں ان قاتلین عثمان سے سزا دے سکتا ادھر انہیں پتا تھا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں تو مجھے علی تک تو پہنچنی کوئی نہیں دے گا راستہ میں ختم کر دیں گے رضی اللہ تعالیٰ نمو تو یہ پیس تھا ہے جو ایسا پڑا ہے اب اس میں جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے ماہ بین فیصلہ کن جنگ کوئی جنگ سفین جسے کہتے جس میں ستر ہزار مسلمان ایک دوسرے کی ترواروں تیروں نیزوں سے قاتل ہیں اس موقع پر حضرت معاویہ کی طرف سے ایک آفر آئی قرآن مجید کو نیزے پر اٹھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ خونیزی بند کر دو ہم قرآن کا فیصلہ ماننے کو تیار حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ یہ اصل میں میری فتح کشکس سے بدلنے کا پروگرام ہے رضیمان فتح میری ہو چکی ہے لیکن یہ جو طبقہ تھا یہ انہیں بڑی چھیک بات کہہ رہے ہیں وہ مانی یہ ان کی بات جنگ بندی انہوں نے ہی مجبور یہی لوگ تھے جنہوں نے مجبور کیا حضرت علی کو کہ وہ تحکیم پر عذابت ہو جائے اس کے بعد تحکیم میں جو معاملہ ہوا حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرح سے حکم بنانا چاہتے تھے یہ اڑ گئے نہیں یہ اکھڑ اڑ جانے والے لوگ اور یہی اصل قوت تھے وہاں ساری طاقت تو ہی نہیں کینے تو انہوں نے ابو موسیٰ شریف کو اپنی طرح سے مقرر وہ بہت نرم خوب آدمی تھے انہیں بناہتے ہیں بہر حال جو بھی بات تہہ ہوئی یہ تاریخ کی روایتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ تہہ تو یہ ہوا تھا حکمین کے مابین ادھر سے ابو موسیٰ شریف ادھر سے عمر بن نعاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ اپنے جو کلائنٹ ہیں حضرت علی آپ انہیں معاگول کر دیجئے میں معاویہ کو معاگول کر دیتا ہوں پھر جو ہے مسلمان فیصلہ کر لیں کسی اور کی حمالت انہوں نے کھڑے ہو کے کہہ دی اب میں عالی کو معذول کرتا ہوں اور عمر بن نعاص نے کہا کہ میں معاویہ کو قائم کرتا ہوں اب یہ ہے روایت واللہ ہو عالم اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے میں کوئی معرخ نہیں ہوں میں کوئی تاریخ کا محقق نہیں ہوں اس کے بعد جو ہے اب یہ لوگ انہوں نے کہا کہ مانیے تحکیم کو اور جب انہوں نے حضرت علی نے اس تحکیم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا باہری ہو گئے حضرت علی کو کافر کرا دیا اور جا کر ایک جگہ پر حرورہ ایک جگہ تھی وہاں پر جا کے جبا ہو گئے جتہ بندی کی بہت بڑی طاقت پر وہاں انہوں نے دیکھ کیا کہ علی بھی کافر ہو گیا معاویہ بھی کافر ہو گیا عمر بلاس بھی کافر ہو گیا سب کافر حضرت علی کی طرف سے ایک گئے سفیر ان سے بات کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا تم ہی نے تو کہا تھا کہ تحکیم کو تسلیم کرو کہ ہاں ہم نے گناہ کیا تھا کافر کیا تھا ہم کامہ کی ہم نے اگر علی بھی مان لے کہ میں نے مان کر کافر کیا تھا اب میں توبہ کرتا ہوں تو ہم انہوں کو بات مان لیں اب حضرت علی اس طرح کا جھوٹ کیسے بولتے مجھے تو کوئی کافر نہیں کیا تھا مالانہوں نے پھر بھی نربی برتی کہ دیکھو اگر تم کوئی خونیزی نہیں کرو گے فساد نہیں مچاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا لیکن وہ اپنی ان شراطوں سے بعد نہیں آئے تو پھر تیسری جو بڑی جنگ ہوئی ہے ان جنگوں میں جنگ نہروان کہلاتی ہے حضرت علی کی جنگ خوارج کے ساتھ جس میں چار ہزار خارجی جو ہیں وہ قتل ہوئے تھا اور یہ بات اب آپ کو کر دیجئے کہ یہ لوگ جسا کہ اکھرم بھی تھے لیکن اپنی بات پر ڈٹ جانے والی تھے لیکن ساتھ ہی دیندار بھی تھے نوازی اور ادھدار بھی تھے یہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے تو یہ اصل میں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اور تو ہمارے بس میں اب کچھ نہیں ہے ان تینوں کو قتل کر دیا جائے علی کو بھی اور معاویہ کو بھی اور عمل ملاس کو بھی تو ایک جگہ ان کے سادش ہوئی تین آدمی معین ہو گئے ایک ہی وقت قطع فیصلہ ہو گیا فلاں تاریخ کو فجر کے وقت تم جاؤ وہ تم کوفے کی جاں میں مسجد میں جب علی نماز جماعت کرا رہے ہو خنجرم لگ مارا انہیں اور یہ اس کا نام ابن ملجم تھا خارجی یہ وہی لوگ بنو تمیم کے لوگ دوسرا جدہ وہ نمش میں حضرت معاویہ کو ختم کرنے شہید کرنے کے لئے پہنچ گیا تیسرا مصر پہنچ گیا حضرت عمر بن ناس اب یہ بات اللہ کی طرف سے ہے یہ تو اس کی مشیعت ہے اس کا فیصلہ ہے حضرت علی پر وار کارگر ہوا آپ شہید ہو گئے حضرت معاویہ پر مبارد ذرا اوچھا پڑا زخمی تو ہوئے لیکن آپ کی جان مچ گئے عمر بن الاس اس کو مصر میں کسی باغوری کی وجہ سے ادھر کی وجہ سے فجر میں آئی نہیں سکی تیادہ حضرت علی کی اشادت ہو گئی اب یہ ہے اصل پس منظر کن لوگوں نے کیا شہید اصل میں کو سمجھ دینے کی بات ہے یہ خوارج نے شہید کیا لیکن خوارج کا فطلہ سبائی فطلہ ہی کا آف شوٹ ہے اسی کی اسی کے زہل میں ہے اسی کی ایک شاق ہے اسی کا نتیجہ ہے یہ خوارج جو ہے بعد میں بھی ان کی مسلسل جو ہے وہ جنگیں رہی ہیں بہرحال اس صورت کے حال کو یہ سمجھ گیجے کہ یہ خلفاء سلاسہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر شہید عثمان شہید عالی شہید عجیب بات ہے کہ تینوں کا نام عین سے شروع ہوتا ہے عمر عین سے عثمان عین سے عالی عین سے تینوں شہید ہوئے ہیں لیکن یہ کہ یہ ہے تاریخی پس منظر عوان